تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرے پیارے عزیز دوستوں میں محمد، رزوان، رزا، قودری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیارے عزیز دوستوں میرے بھائیوں، میری ماں، بہنوں ایک سوئی میں دو الائچی ڈال کر گھر میں اپنے اس جگہ خاموشی کے ساتھ شانتی کے ساتھ چپ چاپ رکھ دیجئے اس کے بعد یہ کرنے سے آپ کو جو فائدے ملیں گے جو کرش میں ہوں گے میں سچ بتا رہا ہوں اگر آپ کو اب ہی پتا چل جائے یہ باتیں وہ فائدے جو آپ کو ملیں گے اسے کرنے کے بعد تو یقین مانیں بینہ دیر کیے جی ہاں ایک منٹ کا بھی دیر کیے بغیر آپ لوگ ابھی اسی وقت دو الائچی لے کر ایک سوئی لے کر یہ عمل کر لیں گے جی ہاں آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے جو کہ میں آج آپ کو آج کی اس ویڈیو کی ذریعے بتانے جا رہا ہوں اس لئے آپ لوگ بینہ ایک سیکنڈ کا بھی سکیپ کیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ وہ جانیں گے جسے جاننے کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی جی ہاں اگر آپ ان فائدوں کو اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں یعنی ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو میں جو باتیں آپ کو میں بتاؤں گا جو سمجھاؤں گا انہیں دھیان سے سنیے انہیں دھیان سے سمجھئے اور اس عمل کو دھیان سے کریے اگر آپ دھیان سے سنیں گے سمجھیں گے تو ہی آپ اس عمل کو ٹھیک طریقے سے کر پائیں گے جی ہاں میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں آپ میرا یقین مانیں آج کا یہ عمل بہت بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے جو کی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آج کی اس ویڈیو کے ذریعے آج کی اس ویڈیو کے مادہم سے آپ نے صحیح سنا میں نے کیا کہا تھا دو الائچی اور ایک سوئی سوئی کون نہیں جانتا ہر گھر میں موجود ہوتی ہے آپ کے گھر میں بھی یقیناً موجود ہوگی سب کے گھر میں ہوتی ہے نہ ہو تو ہمیں دکانوں پر آسانی سے مل جاتی ہیں بہت آسانی سے اسے گھر پہ لا سکتے ہیں ایک دو روپے کے اندر اور اگر ہم بات کریں الائچی کی تو الائچی کون نہیں جانتا یہ بھی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اور الائچی تو ہر گھر کے کچن میں موجود ہوتی ہے آپ کے گھر کے کچن میں بھی یقیناً موجود ہوگی بلکہ موجود ہے آپ بھی جانتے ہیں کیونکہ الائچی بہت فائدہ مند چیز ہے اسے ہم کھانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں ہمارے کچن میں یہ یوز ہوتا ہے اس لئے ہمیشہ پڑا رہتا ہے ہمارے مسالوں میں ہوتا ہے کیونکہ یہ مسالوں میں سے ایک بہت اہم بہت ضروری مسالہ ہے تو اسی الائچی کو لے کر کے اسی سوئی کو لے کر کے آپ کو آج میرے کہنے سے یہ چھوٹا سا عمل کر لینا ہے میرے کہنے سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے اور اس کے فائدے آپ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا ہے جی ہاں ایسے ایسے فائدے آپ کو ملیں گے ایسے فائدے بھی آپ کو ملیں گے جو آپ کو اپنے زندگی میں نہیں ملے ہوں گے جو انشاءاللہ آج آپ کو مل جائیں گے جی ہاں وہ تمام چیزیں جو آپ کی خواہش تھیں جو آپ کا سپنا تھا جو آپ کی مرادیں تھیں جو آپ کی حاجتیں تھیں جو آپ کا مقصد تھا جو آپ کی ضرورتیں تھیں جو آپ کی خواہشیں تھیں انشاءاللہ سب پوری ہوں گی سب مل جائیں گی سابت الائچی کو یعنی سوکھی کھڑی الائچی کو طب میں اور ویدھک دوائیوں میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یعنی کی ادویات میں دوائیوں میں اور شدھیوں میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ اس کا استعمال صرف کھانوں میں ہوتا ہے جی ہاں الائچی ایسی فائد مند چیز ہے الائچی ایسی کمال کی چیز ہے کہ اس کا استعمال دوائیوں میں ہوتا ہے یہ دوائیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ ہم سب جانتے ہیں ہم سب ہی کو پتا ہے کہ یہ علیچی ہمارے کھانوں میں بھی استعمال ہوتی ہے جی ہاں چاہے وہ کھانا میٹھا ہو یا نمکین کھانا ہو یا تیکھا کھانا ہو ہر طرح کے کھانوں میں ہم یوس کرتے ہیں علیچی کو استعمال کرتے ہیں ہر طرح کے کھانے میں علیچی استعمال کی جاتی ہے ہری علیچی یعنی سبز علیچی پیٹ کی بیماریوں میں پیٹ کے امراض سے نجات دلاتی ہے یعنی چھٹکارہ دلاتی ہے ہری الائچی آپ سمجھ رہے ہیں جسے سبز الائچی بھی کہتے ہیں پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے جی ہاں یہی ہری الائچی پیٹ کی بیماریوں میں بہت بہت فائدہ مند ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ حازمہ ٹھیک کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا بدحضمی میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ بدحضمی میں اس کا استعمال بہت بہت مفید یعنی فائدہ مند ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ڈکار میں اور سینے کی جلن میں بہت فائدہ مند ہوتی ہے اس کا استعمال ڈکار کے لیے اور سینے کی جلن کو ختم کرنے کے لیے کرنے سے بہت راحت ملتی ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس چیز کے لیے اور یاد رہے کہ چھوٹی الائچی کے استعمال سے ہمارے آساب کو سکون ملتا ہے اور الائچی کا میں آپ کو اور استعمال بتاتا ہوں اگر ہم دودھ کے ساتھ الائچی کو استعمال کرتے ہیں تو یہ بلغم پیدا ہونے سے روکتی ہے یعنی جن لوگوں کو بلغم بہت زیادہ ہوتا ہے دودھ پی لیتے ہیں تو بلغم ہوتا ہے تو وہ دودھ کے ساتھ الائچی کو اس طریقے سے استعمال کریں اس میں ملا کر کے دودھ میں الائچی کو پیئیں دودھ کو پیئیں تو یہ بلغم جس کو شکایت ہوتی ہے بلغم کی ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے خانسی میں نزلہ میں زکام میں سردی میں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور نزلہ میں سردی زکام میں خاصی میں تو اس کا استعمال بہت مفید یعنی فائدہ مند ہوتا ہے میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں میرے پیارے ناظرین و سامعین گلا بیٹھ جانے کی حالت میں کسی کا گلا بیٹھ جاتا ہے تو ایسی حالت میں اگر ہم الائچی کو چائے میں استعمال کریں یعنی کی چائے میں ڈال کر پکا کر پیئیں تو گلا بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں سبز الائچی جو ہے یہ ہری الائچی یہ پیٹ کی چربی پیگلانے میں بھی ہماری مدد کرتی ہے کتنے سارے فائدے ہیں اس کے اور اگر الائچی کے تیل کے چند کترے پانی میں ڈال کر جہاں صحیح سنا آپ نے الائچی کے تیل کے کچھ کترے اگر پانی میں ڈال کر اس سے نہایا جائے تو ایسا کرنے سے تھکاوت دور ہو جائتی ہے کتنی بھی تھکن ہو کتنا بھی بدن درد کر رہا ہو تھکان محسوس ہو رہی ہو آپ الائچی کے تیل کو کچھ کترے صرف پانی میں ڈال کر نہایا اس سے اور پھر دیکھیں تھکان کیسے اتر جاتی ہے تو ہم نے آپ کو بتا دیا آپ ان طریقوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں یہ جانکاری تو ہم نے آپ کو دے دی لیکن آج آج کی اس خاص ویڈیو میں آج میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اس کی جو فائدے بتانی جا رہا ہوں آپ اس کو جب کریں گے جی ہاں اس کو جب آپ کریں گے تو پانچ منٹ کے اندر اندر آپ لوگ کمال دیکھیں گے کہ الائچی کے دو دانوں سے آپ نے یہ عمل کیا اور آپ کو کیسے بڑے بڑے فائدے پہنچ گئے کیسے آپ کو بڑے بڑے فائدے ہوئے آگے ان کی بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر اگر کوئی آپ کو بار بار پریشان کر رہا ہے یعنی کی کوئی شخص آپ سے نفرت کرتا ہے آپ کو ستانا چاہتا ہے آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہے بلکہ تکلیف دے رہا ہے آپ کو ستا رہا ہے آپ کو بار بار پریشان کر رہا ہے وہ شخص وہ انسان آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا وہ آپ کا آپ کی فیملی کا آپ کی جان و مال کا دشمن بنا بیٹھا ہے وہ آپ کا دشمن بن چکا ہے آپ کو دشمن مان چکا ہے آپ اس سے پریشان ہو گئے ہیں کیونکہ وہ آپ کو تنگ کرنے سے آپ کو ستانے سے آپ کو پریشان کرنے سے باز نہیں آ رہا اپنی بری عادتیں وہ شخص نہیں چھوڑ رہا آپ کا دشمن بن کر بیٹھ گیا ہے تو آپ پریشان نہ ہو کیونکہ اس کے لیے آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے یہ الائچی اور سوئی کا عمل جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو آپ کے اس دشمن سے چھٹکارہ مل جائے گا آپ کی اس دشمن سے حفاظت رہے گی یہ الائچی کا سوئی کا عمل آپ کریں گے تو رسک کی بندش بھی دور ہو جائے گی جو لوگ بہت پریشان بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے رسک پر بندش لگ گئی ہے تالے لگ گئے ہیں کھل نہیں رہا ہمارے رسک میں مانو جیسے بندشیں پیدا ہو چکی ہیں یا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رسک میں بندشیں واقعی پیدا ہو چکی ہیں بہت کوششے کر لی بہت جدو جہد کر لیا بہت دور بھاگ کر لی بہت محنت کر لیا لیکن پیسی نہیں آ رہے دولت نہیں آ رہی کام میں کامیابی نہیں مل رہی مقصد پورا نہیں ہو رہا جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں نقصان ہوتا ہے نقصان سینا پڑتا ہے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے رسک میں دولت کمانے میں پیسے کمانے میں کامیاب ہونے میں آگے بڑھنے میں پروگریس کرنے میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں آ رہی ہیں بہت مصیبتیں آ چکی ہیں بہت پریشانیوں میں گھر چکے ہیں تو انشاءاللہ آج کا یہ عمل کر لینے کے بعد آپ کی وہ سب کہ سب رزق کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی آپ کے کاروبار کی آپ کے بزنس کی آپ کے کوششوں کی سامنے آ رہی تمام بھی سوچا نہیں ہوگا کاروبار میں نقصان ہو جانا یہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے آج کل ہر دوسرا آدمی رو رہا ہے کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا نہیں چل رہا میں پریشان ہوں کیونکہ میرا کام نہیں چل رہا پہلے میرا کاروبار اروج پر تھا بہت اچھا خاصا چل رہا تھا بہت انچائیوں پر تھا کام بہت بہترین چل رہا تھا کوئی پریشانی نہیں تھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی کوئی تنگی نہیں تھی ساتھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن اب میرا کاروبار نیچے ہوتا چلا جا رہا ہے ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہے مجھے میرے کاروبار میں منافع نہیں ہو رہا فائدہ نہیں ہو رہا کاروبار میں پروفٹ نہیں ہو رہا دکان ہے تو کسٹومرز آتے ہیں لیکن کچھ لے کر نہیں جاتے یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کسٹومرز آتے ہی نہیں کاروبار میں بہت زیادہ پریشانی بنی ہوئی ہے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کی بعد اور ہمارے بتائے گئے طریقے سے یہ عمل کرنے کے بعد آپ سب کی رزق کی ساری پریشانیاں انشاءاللہ پاک ختم ہو جائیں گی جی ہاں سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ لیکن اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ عمل کو صحیح طریقے سے کریں اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں دھیان سے سنیں سمجھیں کیونکہ کہیں بھی ہم کوئی بھی ضروری بات بتا سکتے ہیں اس لئے اگر آپ ویڈیو کو سکپ کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ سے کوئی ضروری بات چھوٹ جائے اور عمل آپ ٹھیک طریقے سے نہیں کریں تو آپ کو فائدہ کیسے ہوگا اس کے لئے آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھیں بینا کہیں سکپ کیے بینا فورڈ کیے ویڈیو کو آپ نے پلے کیا ہے یہاں تک دیکھا ہے تو پورا دیکھیں دھیان سے سنیں سمجھیں یہی میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے تک ہی آپ کو فائدہ ہو میں آپ کے بھلے کے لئے ہی کہہ رہا ہوں تو اس کا اگلا جو بڑا فائدہ ہے وہ ہے میاں بیوی میں محبت جی ہاں بیوی شوہر میں ہس بینڈ وائف میں محبت پیار جو بھی میرے بھائی میرے مائیں بہنیں اس بات کو لے کر کے پریشان ہیں اگر کسی کی ایسی پریشانی ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں آپس میں محبت نہیں ایسا سننے میں آتا ہے کہ عورتیں کہتی ہیں کہ میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا میرے ہس بینڈ مجھ سے محبت نہیں کرتے یا کہتے ہیں کہ وہ مجھے وقت نہیں دیتے مجھے ٹائم نہیں دیتے میرا بلکل بھی خیال نہیں رکھتے میری باتوں کا احساس نہیں کرتے میری باتوں پر دھیان نہیں دیتے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سارا دن باہر گزار دیتے ہیں کام سے آتے ہیں تو وقت کو باہر گزار نہیں لگتے ہیں مجھ پر توجہ نہیں دیتے میری ضروریات پوری نہیں کرتے میرے حقوق پورے نہیں کرتے تو میرے بھائیوں کو اپنے ازواج کی تمام حقوق پورے کرنے چاہیے ورنہ گناہگار ہوں گے اسی طرح سے بعض بھائی کہتے ہیں کچھ بھائی کہتے ہیں کہ میری بیوی میری اہلی ہم مجھے ٹائم نہیں دیتی وہ ہمیں وقت نہیں دیتی یا محبت سے پیش نہیں آتی چڑڑی رہتی ہیں بات بات پر جھگڑے کرتی ہیں بات بات پر شکایت کرتی ہیں بات بات پر تانے دیتی ہیں بات بات پر جھگڑے کرتی ہیں میری چھوٹی چھوٹی بانتوں پر ناراض ہو کر بیٹھ جاتی ہیں دونوں ایک دوسرے کی وجہ سے پریشان ہیں انشاء اللہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے فائدے جب آپ سوئی میں دو الائی جی کو رون دیں گے اور اس کے ساتھ میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ اسے کر لیں گے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ پانچ منٹ کے بعد جی ہاں میں نے کیا کہا پانچ منٹ کے بعد انشاء اللہ آپ ایسے کرش میں دیکھیں گے ایسے کمال دیکھیں گے آپ ایسے فائدے دیکھیں گے کہ وہی میاں بیوی وہی ہزبنڈ وائف وہی شوہر بیوی ایک دوسرے کی محبت میں باغل ہو جائیں گے ایک دوسرے کی محبت میں بلکل آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی ایک دوسرے میں آپس میں پیار محبت اتفاق اتحاد پیدا ہو جائے گا جی ہاں گھر میں پیار پیدا ہوگا محبت پیدا ہوگی آپ کے گھر میں انشاءاللہ خوش حالی آئے گی سکون آئے گا انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ وہی گھر جس میں پہلے لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے نفرتیں بھی سکون ہی تھی کس طرح سے نفرتیں محبت میں بدل جاتی ہیں کس طرح سے سکون بے سکون میں بدل جاتا ہے کس طرح سے جو آپ کو بیچین تھی وہ راحت میں بدل جاتی ہے آپ مطمئن ہوں گے گھر خوشحال ہوگا گھر میں محبت ہوگی اولاد سے محبت ہوگی بیوی سے محبت ہوگی گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی بس آپ میرے کہنے سے یہ عمل کر لیں اگلا اس کا جو بڑا فائدہ ہے وہ ہے یہ فائدہ بھی ملے گا کہ جو میری بہنیں یا جو میرے بھائی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو میری بہنیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اچھے رشتے کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں یعنی وہ رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے کہ رشتہ آ جاتا ہے کسی کسی کا ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ آ جاتا ہے ہاں بھی ہو جاتی ہے لیکن کچھ ہی دن بعد وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے رشتے میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں یعنی رشتے کی بات چلتے چلتے ہی ٹوٹ جاتی ہے رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے رشتے آتے نہیں ہے بہت پیسے خرچ کی پڑھائی کمپلیٹ ہونے کی بات بہت بہت کوششے کی لیکن آپ کو نوکری نہیں مل رہی اگر کسی کو نوکری نہیں مل رہی ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ بہت محنت کرنے کے بعد بھی ان کو نوکری نہیں ملتی ان کو جوب نہیں ملتی ان کی جوب نہیں کوئی اچھی جوب نہیں مل رہی کوئی کام نہیں مل رہا کوئی روزگار نہیں مل رہا میری ایسی بہنوں کی پریشانی ہو سکتی ہے کیونکہ آج کل بہنیں بھی جوب کرنے کی کوشش کرتی ہیں پڑھائی لکھائی کر 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 کے لیکن پھر بھی جوب نہیں لگ رہی من نوکری نہ ملنے کی وجہ سے جوب نہیں ملنے کی وجہ سے رشتے نہیں آ رہے تو انشاءاللہ تعالی ان سب کی بھی یہ ساری کی ساری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اچھے نوکری بھی ہو جائے گی اچھا روزگار بھی ہو جائے گا انشاءاللہ روز رزقہ میں برکت بھی شاید ہمارے گھر میں جادو ہے یا کسی کی نظر ہے ایسا کچھ ہے کہ نظر بد ہے جادو ہے ایسا کسی کو شک ہے جس کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں گھر میں سکون نہیں ہمیں گھبراہت ہوتی ہے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تھوڑی سی کامیابی ملتی ہے کہ ہم سب لوگ نظروں میں آ جاتے ہیں ہمارے کام کو ہمیں ہمارے گھر کو ہمارے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو آپ اس عمل کو کریں اور دیکھیں کہ نظر بد کیسے ختم ہوتی ہے جی ہاں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے گھر سے بری نظر نظر بد ختم ہو جائے گی اور آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ اس کی برکت سے نظر بد بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور آپ کی جو پریشانیاں ہیں جو مسئیبتیں ہیں جو رکاوٹیں ہیں جو گھر میں دقتیں ہیں وہ سب کے سب انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی گھر سے دور ہو جائیں گی گھر میں برکت ہوگی گھر میں سکون ہوگا گھر کے لوگ صحت مند ہوں گے گھر پہ سے بری نظریں ختم ہو جائیں گی گھر کے لوگ اتمنان سے رہیں گے محبت سے رہیں گے خوشحال رہیں گے آپ کا گھر خوشحال ہوگا ایسے ختم ہوگی کہ جیسے کبھی ہوئی ہی نہ ہو ایسے گھر کے جن گھروں میں ہر وقت بے برکتی رہتی ہے گھر میں برکت نہیں آتی پیسے آتے ہیں کیسے ختم ہو جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا گھر میں بیماریاں ہوتی ہیں ایک صحت مند ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز جب وہ یہ عمل کر لیں گے اس عمل کو کرنے کے بعد اس گھر میں اتنی برکت آ جائے گی کہ ان سے سنبھالی نہیں جائے گی جی ہاں اتنے پیسے آئیں گے آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا پیسوں میں اتنی برکت آ جائے گی کہ پیسے آپ سے سنبھالی نہیں جائیں گے مال و دولت آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی یعنی میں یہ محاورہ کہہ رہا ہوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی مال و دولت آئے گی کہ آپ بہت زیادہ غنی ہو جائیں گے دولت مند ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی فائدے آپ نے بہت دھیان سے سنے سمجھے یاد رہے کہ عمل کا جو میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا وہ بھی بہت توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ سنی گا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس عمل کو کب کرنا ہے کس دن کرنا ہے کس ٹائم کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس لئے اس ویڈیو کو پورا دیکھتے جائیے آپ سب سمجھ جائیں گے انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھیں آپ زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لئے بہت دور دھوک کرتے ہیں تو یہ ویڈیو بھی دیکھ میرے پیارے ناظرین و سامعین ہم آپ کو عمل کا طریقہ بتانے جا رہی ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہماری چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس پیارے سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بچن ہوگا اسے دبا کر آل پر پر کر دیں اسی ہوگا یہ پہلے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبا دیں جب آپ بیل آئیکن کو یعنی گھنٹے کا جو نشان ہوگا اسے دبا کر کر آل پر 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 کر اسے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ تمام ضرورت پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے اور ان سے انشاءاللہ فائدہ حاصل کر سکیں گے اس لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی ساتھ بگل میں بیل آئیکن جو ہوگا جو گھنٹے کا نشان ہوگا اسے بھی آپ دبا کر آل پی پریس ضرور کر لیں اور ہم آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا یہ ویڈیو کو لائک کرنے سے کچھ نہیں جائے گا یہ بلکل فری ہے لیکن یہ ویڈیو آپ کے ایک لائک کرنے سے کسی ضرورت خدمت میں لے کر حاضر ہوں لائک ضرور کر دیں اور ہمارا حوصلہ بڑھائیں آج کی اس ویڈیو پہ ہم ایم رکھتے ہیں پچاس ہزار لائک پتہ آپ کی کتنے کام کی ہے تب ہی اس دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے اس لیے اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں میں رشتہ داروں میں پروسی میں اپنے دوست احباب میں شیئر کریں آپ کو پتہ ہے کہ کسی ضرورت من تک پہنچ جائے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو اس کی ضرورت ہے تو آپ اس تک یہ ویڈیو شیئر کر دیں انشاءاللہ تعالی آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اگر کسی کا فائدہ ہو گیا تو آپ کو ثواب ملے گا اس لئے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنے کچھ قریبی لوگوں تک کم سے کم اس ویڈیو کو ضرور ہی پہنچائیں آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور عمل کرنے کا طریقہ دھیان سے سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس طریقے سے اس عمل کو کرتے ہیں اور فائدہ حاصل کرتے ہیں ایک بار پھر کہتے ہیں کہ ویڈیو کو بینہ کہیں سکیپ کیے آخر تک ضرور ضرور دیکھئے تاکہ اب ساری کی ساری باتیں اچھے سے سنیں اچھے سمجھیں اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے بینہ کنس کیپ کہ تب ہی تو کوئی چیز چھوٹے گی نہیں تب ہی تو عمل کرنے کا طریقہ ٹھیک طریقے سے سمجھیں گے تب ہی تو وظیفے کو تب ہی تو عمل کو آپ صحیح طریقے سے ٹھیک طریقے سے کریں گے اور کو بات سمجھ میں نہیں آئیں گے تو اس میں ہماری کیا غلطی ہوگی اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ بعد میں کومنٹ میں نہ پوچھیں کہ یہ کیسے ہوگا ویڈیو میں ساری معلومات ساری جانکاری آپ دے دی گئی ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں سمجھتے ہیں تو میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں آپ کرنا یہ ہے آپ کو دو سبز یعنی دو ہری الائچی لے لیں دو سبز الائچی یعنی دو ہری الائچی گریل کلر کے ہری الائچی جو ہوتی ہو آپ کو تازہ الائچی لے لینی ہے یعنی الائچی کھڑی ہو کھڑی الائچی لے لیں ہری رنگ کی جو ہری ہری ہوتی ہے سبز وہ آپ کھڑی الائچی دو لے لینا ہے چھوٹی والی ہری الائچی آپ کو دو لینے ہے تو آپ سمجھ گئے ہری رنگ کی دو الائچی لے لی جی اور سب سے پہلے آپ کیا کریں کہ دو الائچی لے لیں اور ایک سوئی لے لیں اور کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک الائچی کو اپنے ایک ہاتھ پہ رکھ لیں ہاتھ پر ایک الائچی رکھ لیں کریں یہ کہ آپ کا داہینہ ہاتھ ہے داہینہ ہاتھ کی آپ کو تین بار درود پاک پڑھ پڑھ جی ہاں تین بار درود شریف پڑھ 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 آپ کوئی سی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں بہتر ہوگا آپ درود ابراہیمی پڑھ جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں ہم آپ کو درود ابراہیمی بھی محمد وعلا آل محمد کما صلیت على ابراہیم کما صلیت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انتا حمید مجید اللہ مبارک على محمد وعلا آل محمد کما بارک على ابراہیم کما بارک تعل ابراہیم وعلا آل ابراہیم انتا حمید مجید ہم نے آپ کو ایک بار درود ابراہیمی پڑھ سنا دیا یہ ہوگا ایک بار ایسے ہی آپ کو پڑھنا ہے کتنی بار آپ کو پڑھنا ہے تین بار تو ہم آپ کو دو بار اور پڑھ سنا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے پھر آپ کو پڑھنا ہے اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کم کم بارک کم بارک تا علا ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ ہوگے دو بار ایک بار اور پڑھیں اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد کم صليت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کم بارک على ابراہیم کم بارک على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ ہوگیا تین بار میرے پیارے دوستوں ہم نے آپ کو تین بار درود ابراہیمی پڑھ کر سنا دیا یہ ہیں درود ابراہیمی آپ تین بار اسے پڑھ لیں یا آپ کو اسی بھی درود شریف پڑھنا چاہتے ہو یا جو آپ کو یاد تو آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کو مختصر درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی کوئی چھوٹی سی درود شریف ہم آپ کو مختصر درود شریف ایک چھوٹی درود شریف پڑھ کر سنا دیتے ہیں سنا دیتے ہیں وسلم جی ہاں یہ بھی درود پاک آپ اسے بھی تین بار پڑھ سکتے ہیں یوں پڑھیں یہ تین بار آپ درود پاک پڑھ لیں تین بار درود پاک پڑھ آپ کو پڑھنا ہے ایک بار سورہ اخلاص سورہ اخلاص یعنی قل ہوا اللہ شریف ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوا احد میری پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں یہ ہے سورہ اخلاص یعنی قل اللہ شریف آپ اسے ایک بار پڑھ لیجئے اس کے بعد آپ کو دس بار پڑھنا ہے یا متکبر دس بار یا متکبر پڑھیں یوں پڑھیں یا متکبر یا متکبر یا متکبر یا متکبر ایسے پڑھیں یا متکبر یہ ہو گیا ایک بار یا متکبر یہ ہو دو بار یا متکبر یہ ہو گیا تین بار یا متکبر یہ ہو گیا چار بار یا متکبر یہ ہو گیا پانچ بار یا متکبر یہ ہو گیا چھ بار یا متکبر یہ ہو گیا سات بار یا متکبر یہ ہو گیا آٹ بار یا متکبر یہ ہو گیا نو بار یا متکبر یہ ہو گیا دس بار دس بار یا متقبر پڑھ لیں دس بار یہ اس مبارک پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں بھی تین بار درود پاک پڑھنا ہے وہی والی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی آخر میں بھی تین بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو اس علاجی کو جو آپ نے ہاتھ ملی ہے اس کے اوپر دم کرنا ہے یعنی اس پہ پھونک مارنا ہے جتنا میں نے بتایا پڑھ کر وہ علاجی جو آپ نے داہنے ہتھیلی پر رکھی ہے اس پر پھونک دیں اس پر دم کر دیں یعنی کہ میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ تین بار درود شریف پڑھیں کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو جو یاد ہو آپ پڑھ لیں آپ چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں موبائل میں یا کتاب میں آپ درود پاک تین بار پڑھ لیں کوئی بھی مختصر یعنی چھوٹی درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں آپ بڑی درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے وہ بھی پڑھ سکتی ہیں تین بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو ایک بار سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف پڑھنا ہے اس کے بعد دس بار اس میں مبارک پڑھنا ہے جو ہم نے آپ کو بتایا اس کے بعد آخر میں بھی تین بار درود پاک پڑھنا ہے آخر میں بھی آپ کو تین بار درود شریف پڑھ لینا ہے اس کے بعد اس الائچی پر جو آپ نے ہاتھ میں لی تھی اس پر دم کر دینا ہے اور اس الائچی کو اس سوئی کے اندر ڈال دیں اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ پھر آپ دوسری الائچی پکڑیں اور اس پر بھی اسی طرح سے کریں یعنی جو جو آپ نے اس میں پڑھا آپ اس پر بھی وحی پڑھیں یعنی سب سے پہلے تین بار درود شریف پھر میرے پیارے دوستوں ایک بار سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف پھر آپ کو دس بار یا متقبر پڑھنا ہے پھر دس بار یا متقبر پڑھیں یہ اس مبارک دس بار پڑھنے کے بعد آخر میں بھی تین بار درود شریف پڑھ لیجئے جی ہاں آخر میں بھی تین بار درشی پڑھیں اتنا پڑھ کر آپ اس دوسری الائچی کو بھی دائنے ہاتھ میں رکھ کر پڑھیں دائنے ہاتھ کی اتیلی پڑھ پڑھنے کے بعد اس پر بھی پھونک دیں آپ اتنا پڑھ کر اس دوسری الائچی پر پھونک مار کر اس پہ دم کر کے اسے بھی اس سوئی کے اندر پرو دیں یعنی اسے بھی اس سوئی کے اندر ڈال دیں جب ان دونوں الائچیوں کو آپ سوئی کے اندر پرو دیں تو اب آپ کو کرنا کیا ہے اس سوئی کا اور اس الائچی کا یہ سوال ہوگا نا اسے کرنا کیا ہے اسے آپ کو اپنے گھر کے چھت پر کسی بھی کونے میں رکھ دینا ہے گھر کی چھت پر کسی بھی کونے میں رکھ دے جن لوگوں کا چھت نہیں یعنی کی اگر کسی کا کٹرین ہے کسی کی چھانی ہے کسی کی جھوپڑی ہے یا کوئی اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں یا کوئی فلیٹ میں رہتے ہیں ٹھیک ہے فلیٹ میں اگر رہتے ہیں تو بھی چھت نہیں ہوگا تو آپ کر رہی ہیں کہ اپنے گھر کے کسی کونے میں ڈال دیں کسی بھی کمرے کے کونے میں رکھ دیں ٹھیک ہے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے یا بیلکنی کے کسی کونے میں رکھ دیں آپ کو اپنے اچھے سے بتا دیا امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ سمجھ گئے ہیں پہلے تو کوشش کریں چھت کے کسی کونے میں رکھیں چھت نہ ہوں تو گھر کے کسی کونے میں رکھ دیں یا آپ اسے بیلکنی کے کونے میں رکھ دیں میرے پیاری دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں اس عمل کو کرتے وقت اس عمل کو کرتے وقت ایک بات کا خاص خیال رکھیں آپ جب سوئی کو رکھنے جائیں چھت کے کسی کونے میں یا گھر کے کسی کونے میں یا بیلکنی کے کسی کونے میں جب آپ رکھنے جائیں تو ایک بات کا خیال یہ رکھیں کہ جس مقصد کے لیے جس حاجت کے لیے آپ نے وظیفہ کیا جس مراد کے لیے اپنی اس حاجت کو اپنے اس مقصد کو اپنے دل و دماغ میں سوچیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی یہ یہ حاجتیں پوری ہو جائیں اپنے ان حاجتوں کو اپنے دل و دماغ میں سوچیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ حاجتیں پوری ہو جائیں گی یاد رہے جب آپ پرہائی کریں یعنی عمل پڑھ لیں اور سوئی کو اس میں پیرو دیں سوئی میں آپ دونوں الائچیوں کو پیرو دیں تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو دعا کرنی ہے آپ سب سے پہلے ہاتھ اٹھائیں بارگاہ الائی میں دعا کے لیے اور درود شریف پڑھ لیں ایک بار اس کے بعد رو رو کر آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا ضرور انشاءاللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا آپ کی حاجتیں آپ کی مرادیں ضرور پوری ہوں گی اور اللہ تعالی سے اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب الائچی رکھنے جائیں تو یاد رکھیں کہ جس مقصد کے لیے جس حاجت کے لیے آپ یہ عمل کر رہی ہیں اس کو دل و دماغ میں رکھیں جب آپ دعا کریں تو درود شریف پڑھیں پھر جس حاجت نے بتایا دعا کریں رو رو کر گڑ گڑا کر اور آخر میں بھی یعنی دعا کے آخر میں بھی ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیں کیونکہ بزرگوں نے فرمایا درود شریف دعا کے پر ہیں ٹھیک ہے جب ہم دعا کرتے ہیں درود شریف پڑھتے ہیں ولو آخر تو دعا قبول ہو جاتی ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں جب ہم اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعائیں قبول ہوں گی اب جو زبان سے نکالیں گے وہ اللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے گا تو جب آپ سوئی کو رکھنے جائیں تو جس حاجت کے لئے آپ یہ عمل کریں گے جس حاجت کے لئے آپ نے عمل کیا جس کام کا آپ نے سوچا تھا کہ وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ جس کام کو لے کر آپ پریشان ہوں گے اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس کی باری میں سوچ کر اس کو دل و دماغ میں رکھ کر پھونک مار کر پھر اس سوئی کو لے جا کر وہاں رکھنا ہے جہاں ہم نے آپ کو بتایا دل میں اپنی حاجت کے بارے میں سوچیں اپنے کام کے بارے میں اپنی مقصد کی بارے میں جس بھی وجہ سے آپ پریشان ہیں اپنی اس پریشانی کے بارے میں سوچیں کہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے اپنے مقصد کو اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر یہ عمل کیجئے گا اور پھونک مار کر جیسے ہم نے بتایا سوئی میں دونوں علاچیوں کو پرو کر ایک سوئی میں دو علاچی ڈال کر آپ کو اس جگہ پر رکھ دینا ہے اپنے گھر کی چھت پر کونے میں رکھ دینا ہے یا آپ کو اپنے گھر کے کسی کونے میں یا بیلکنی کے کسی کونے میں رکھ دینا ہے آپ کو اتنا سا عمل کرنا ہے اتنا سا عمل کر کے اگر آپ نے چھت پر کیا تھا چھت پر رکھا تو نیچے آ جانا ہے گھر میں کہیں رکھا تو رکھ کے وہاں سیٹ جائے آرام سے پھر اپنے کاموں میں اپ لگ جائیں اسے وہاں رہنے تھے پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں ہونے والے یہ سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی سارے مسائل حل ہو جائیں گے اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے گھر کی ہر تراح کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی آپ کے دل کے ہر نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں گی دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاجتوں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پورا فرمائے ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے سرکار غوث عظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہم سب کی دلوں کی ہر نیک اجاز مرادیں پوری فرمائے ہم سب کی ہر نیک اجاز حاجتیں پوری فرمائے ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے روز محشر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرمائے آمین ثم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیارے دوستوں کومنٹ باکس میں جائیے اور آمین ضرور چائے کیجئے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ اس لئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں میں محمد رزوان رزا قودری انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ